موسیقی 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 اس کے بھی دو تین پیس لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ گوشت کی جو سمیل ہے وہ نہ آئے گوشت کو میں گلال لیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گل چکا ہے اور جو پانی بچ گیا ہے وہ ہم بعد میں یوز کر لیں گے جو ہم نے چاولوں میں پانی ڈالنا ہے یہی والا ہم ڈالیں گے دوسرا پانی اس میں ہم یوز نہیں کریں گے تو یہ گوشت کو اچھی طرح گلال لیا ہے 20 منٹ کے لیے میں نے ٹائم دیا تھا تو یہ اچھے سے گل چکا ہے اب ہم ککر میں پیازوں کو براؤن کر لیتے ہیں اچھی طرح پھر ہم اس میں ٹوماٹر شامل کریں گے پھر ٹوماٹروں کا پانی خوشت کریں گے پیازوں کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹوماٹر شامل کریں گے ٹوماٹروں کا ہم نے اچھے سے پانی خوشت کرنا ہے ٹوماٹروں کا پانی خوشک ہو چکے اب ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے پھر اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب آئل چھوٹ جائے گا پھر ہم اس پہ پانی اور چاوڑ ڈالیں گے اب ہم اس میں نمک دالیں گے نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹری ٹی بل سپون کیونکہ میں نے جو چاوڑ لی ہیں وہ میں نے ڈائی گلاس لی ہیں اس لیے میں اس حساب سے جو ہے وہ ٹری ٹی بل سپون اس میں نمک ڈال لیا ہے تو آپ بعد میں آپ ٹیسٹ کر کے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو گوشت کو ہم نے اچھے سے بون لیا ہے اور ٹوماتر اور پیاز بھی اچھے سے گھل گے ہیں اب ہم پانی شامل کریں گے کیونکہ میں نے ڈائی گلاس لیے ہیں چاوڑوں کے تو اب ڈائی ہی پانی کے ڈالیں گے دبل آپ نے پانی کا نہیں ڈالنا جتنے چاوڑ کے ہیں اتنے ہی پانی کے ڈالیں گے یہ وہاں جو گلاس ہے یہ میں نے چاوڑوں کا لیا تھا ڈائی اور یہی ڈائی جو ہے وہ میں پانی کا ڈالوں گے اس میں سارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چاوڑ ڈالیں گے پانی بھی پکنے لگ گیا ہے چاوڑوں کو ڈال کے آپ نے ہلانا نہیں ہے اسی طرح بس آپ نے اس کو اچھے سے ڈال کے تو اوپر سے کور کر دینا ہے پھر ہم ٹائم لگا دیں گے موسیقی موسیقی جب اس کی پن کھڑی ہو جائے گی پھر ہم نے لو آنچ پیس کو رکھ دینا ہے دم پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم نے لو میڈیم لو آنچ پیس کو رکھ دینا ہے لیکن پن کھڑی ہونے کے بعد رکھنا ہے موسیقی 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 موسیقی